سلام علیکو ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں سب سریعت سے ہوں گے امبرز کچن ویڈ بیوٹی ٹپس میں خوش آمدی آج ایک بہت ہی زبردستی ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں اور بہت خاص طور پر اس گرمی کے موسم کی مناسبت سے جب ہم لوگ باہر سے دھوپ سے ہو کر دھر آتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ بہت خراب ہوئی بھی ہوتی ہے پسینہ آ آ کے سکین کا برا غالوہ ہوتا ہے اور خاص طور پر جو ہے وہ سکین پہ چھوٹے چھوٹے گرمی دانے نکر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر جو ہماری سسٹرز ہیں جو باہر کام کرتی ہیں ہماری بچیاں ہیں سکول سے آتی ہیں تو یہ ایک بڑا اچھا پیک ہوگا جو وہ فیس پہ یوز کریں گی تو ان کے چہرے پہ گرمی دانوں کے لیے بہت ہی زبردستی ٹپ رہے گی اور بہت ہی کم انگریڈیمٹس کے ساتھ بنا رہی ہو یہ ٹپ اور یہ آپ کے اوپن پوٹ کے لیے سکین ٹائٹننگ کے لیے سکین شائننگ کے لیے اور یعنی آپ یوں سمجھے کہ آل ان ون ہے اور اس میں جس چیز سے استعمال کر رہی ہوں وہ سکین کے لیے ویسے بھی بہت زبردست ہے ارکے گلاب ہے اس میں آپ کو پتہ ارکے گلاب تو سکین کے لیے ویسے بھی بہت اچھا ہوتا ہے جب آپ دھوپ سے گھر آتے ہیں باہر سے تو اگر ہم صرف ارکے گلاب کا سپری بھی کر لیتے ہیں فیس پہ تو وہ بھی بہت اچھا جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے تو آپ جو میں لے گیا یہ ریمیڈی اس میں ارکے گلاب ملتانی مٹی اور لیمن آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہی سکین کے لیے بہت سوٹیبل ہیں تو آئیے ٹائم کو زائع نہیں کرتے انگریڈینٹس کی طرف چلتے ہیں ہاں لیکن انگریڈینٹس کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام اچھی اچھی سی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں جی تو ریمیڈی کے لیے انگریڈینٹس میں پھر ایک بار بتا دیتی ہوں ملتانی مٹی ہے پسی ہوئی اچھا ایک عدد لیمن لیا اور اس کا ہم نے ارک نکال لینا ہے اور یہ ہے جی ارکے گلاب اب ہم ان تینوں چیزوں کو مکس کریں گے اور ایک ان کا شاندار سا پیک بنائیں گے اور ہم فیس کو اچھی طرح سے واش کر کے ان کو پلائی کریں گے تو چلیے میں پیک بناتی ہوں یہ ایک باول لیا میں نے اس میں میں نے چمچ بھر کے ڈالی ملتانی مٹی اگر آپ بڑی چمچ کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ایک ڈالنا ہے چونکہ میری چمچ تھوڑی چھوٹی ہے تو میں یہ دیکھیں تھوڑا سا زیادہ کر دی ہے ڈیٹھ چمچ کر دیا ویسے اگر ایک چمچ بھر کے آپ اس میں ڈالیں گے پھر ہم کیا کریں گے اس میں آدھا چمچ ڈالنا ہے ہم نے ارکے گلاب اور ارکے گلاب ہم نے ڈالا آدھا چمچ یہ اس میں گیا اور یہ ہماری سکین کے لیے بہت ہی ایک زبردست سی چیز ہے آپ کی سکین جو ہے وہ اس سے ہمیشہ فریش رہتی ہے اور گھاپ گھاپ اس کا گلاب کا یوز بھی کرتے رہا کریں اس کا سپری کر لیا کریں اگر سپری نہیں کرتے تو روئی پہ لگا کے کارٹن پہ آپ لگا کے اپنے فیس پہ پلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں میں اس میں لیمن سکویز کروں گی یہ دیکھیں ایک لیمن کا رسٹ ڈالا میں نے اس میں اور یہ دیکھیں اگر اس کے بیچ آ جائیں تو یہ آپ بیچ میں سے نکال لیں اس طرح سے اور ہم اسے کریں گے مکس یہ پیک ریڈی ہو گیا ہے اور اگر آپ مقدار میں زیادہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں ملتانی مٹی کا اور باقی انگریڈینٹس کا استعمال بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ پیک ٹیار ہو گیا میں اس کو فیس پہ پلائی کرنے لگی ہوں بہت ہی سمپل سا پیک ہے فوراں تیار ہو جاتا ہے لیکن یہ سکن کے لیے بہت ہی زبردست ہے اور آپ کی جتنی بھی گرمی سکن ہماری خراب ہو رہی ہے جلس رہی ہے ہماری گرمی دانیں نکل رہے ہیں اور یہ ان سب چیزوں کو لے اور خاص طور پر رنگت کو بہت نکھاتی ہے یہ شائننگ فیس پہ لاتی ہے تو ٹائٹنین بھی لاتی ہے تو یہ اب ہمیں اپلائی کرنے لگی ہوں جی میں ریڈی ہوں فیس پیک لگانے کے لیے میں نے دیکھیں بینڈ لگا لیا ہے آپ کے پاس ہے تو زیادہ بہتر ہے لگا لیں اگر نہیں ہے تو نو پرابلم اس کے بغیر بھی آپ لگا سکتے ہیں تو چہرے پہ اپلائی کرنا میں سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں میرے پاس برش ہے اس برش کی ہلپ سے اگر برش بھی نہیں ہے سب بھی کوئی شو نہیں ہے فوراں ہینڈ پہ لے اور یوں کر کے اس کا لیپ کر دیں آپ ٹھیک ہے تو میرے پاس برش ہے تو میں اس لیے برش کا استعمال کر رہی اس طرح سے فیس پیک میں نے یوز کر لیا دیکھیں اور اب اس کو پانچ سے سات منٹ میں چھوڑ دوں گی یہ ڈرائی ہو جائے گا ڈرائی ہونے کے بعد اس کو میں تھنڈے پانی سے فیس کو واش کروں گی ٹھیک ہے تو ریزلٹ بہت ہی زبردست نکلے گا اور کچھ لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ان کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کے لیے میں سیجیسٹ کروں گی کہ بہت ہی بہتر رہتا ہے کہ وہ لیمن کی بجائے اس میں اگر خالص شہد ملتا ہے تو وہ آدھا جمچ ایڈ کر دیں تو آپ لیمن کو سکپ کر سکتے ہیں تو ابھی دیکھتے ہیں یہ ڈرائی ہو جائے اس کے بعد پھر میں سکن کو واش کرتی ہوں پانچ سے سات منٹ گزر چکے ہیں فیس میرا ڈرائی ہو چکا ہے ابھی میں سے واش کروں گی فیس ڈرائی ہونے کے بعد بہت زیادہ بولنا نہیں ہے یہ سکن کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو میں فیس واش کرنے جا رہی ہوں فیس میں نے واش کر لیا اور بہت ہی زبردست ریزلٹ آئے ہیں یقیناً آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور آپ جب یہ مسلسل استعمال کریں گے کم ات کم یہ ہفتے میں دو بار تو آپ ضرور استعمال کریں اگر دو بار نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار تو ضرور استعمال کیجئے گا آپ خود دیکھیں گے کہ موسم کے جو اثرات ہیں اس سے آپ کی سکن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کی سکن ہمیشہ فریش رہے گی ٹائٹ رہے گی گرمی دانوں سے نجات ملے گی اوپن پورس کا پرابلم آپ کا سالو ہو جائے گا اور اگر آپ کو میری یہ ریمیڈی پسند آئے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اگر پسند آئے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ریسپی یا کسی بھی ریمیڈی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ